Hello Guys, Welcome on Get Government Job YouTube Channel This is your friend Prabhat Kumar اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ crossing over کیا ہوتا ہے آپ نے کئی بار اس کا نام سنا بھی ہوگا یا آپ کسی بائی لوجک اسٹوڈینٹ ہے یا اس طرح کے اگزام کی پرپیشن کر رہے ہیں تو دوستو crossing over کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کوسکا ایک کوسکا سے اس کی جو سنتتی کوسکائیں بنتی ہیں وہ ہوتا ہے کوسکا بیفاجن کے کاران جس میں ایک کوسکا سے چار اور ایک کوسکا سے دو کوسکائیں تک بنتی ہیں اب کوسکا بیفاجن دو طرح سے ہوتا ہے جس میں ایک ہوتا ہے سم سوتری ایک ہوتا ہے ارز سوتری ہے ارز سوتری بیفاجن کی ارز سوتری بیفاجن کیا ہے اور اس کی ایک عوستہ پیکٹین آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہوگا تب آپ سمجھ پائیں گے کہ کروسنگ اوبر کیا ہوتا ہے تو کوشکہ ویان جیسے میں نے بتایا کہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک سم سوتری ایک ارسوتری ہے ارسوتری کوشکہ بیفاجن کی ایک عبستہ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پیکٹین اب دوستو جو ارسوتری بیفاجن کی عبستہ ہوتی ہے پیکٹین اس عبستہ میں جوڑے گڑسوتر سکڑ کر چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں اس اترکت جوڑے گڑسوتر کا پرتیک گڑسوتر لمبائی میں بیواجت ہو جاتا ہے اس کے فلسطور پرتیک جوڑے گڑھ سوتر میں چار کرومیٹرٹس ہو جاتے ہیں اور تب یہ ہے ٹریولینٹس کہلاتا ہے اس میں دو ماتر اور دو پتر کرومیٹرٹس ہوتے ہیں کبھی کبھی ماتر اور پتر کرومیٹرٹس ایک یا زیادہ اس تھانوں پر ایک دوسرے سے کروز کر جاتے ہیں ایسے بندو پر ماتر اور پتر کرومیٹرٹس ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ٹوٹا ہوا بھاگ دوسرے کرومیٹرٹس کے ٹوٹے اس تھان پر جڑ جاتے ہیں اسے کروسنگ اوبر کہا جاتا ہے اب یادی آپ کو سمجھنے میں تخلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کو سرال سبتوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کوسکا بیواجن کے سمیں جو آپ کے گڑھ سوتر کے جوڑے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ جوڑے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے ٹوٹے ہوئے بھاگ ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جاتے ہیں اسی سمپل پرکریہ کو کروسنگ اوبر کہا جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے نئے گڑوں کے اتپتی ہوتی ہے کیونکہ ایک گڑھ سوتر کے کچھ کنڑ ٹوٹنے کے بعد دوسرے گڑھ سوتر میں جا کے جڑ جاتے ہیں تو اس گڑھ سوتر میں کچھ نئے گڑھ آ جاتے ہیں یہی ہے کروسنگ اوبر تو امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے سوچل میڈیا پر سیئر کریے اور کمینٹ کریے چینل کو سسکرائب کریے آج کے لئے اتنا ہے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت